کسان کی بیوی نے جو مکھن کسان کو تیار کر کے دیا تھا وہ اسے لے کر فروخت کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے قریبی شہر کی طرف روانہ ہو گیا یہ مکھن گول پیڑوں کی شکل میں بنا ہوا تھا اور ہر پیڑے کا وزن ایک کلو بنا ہوا تھا شہر میں کسان نے اس مکھن کو حسب معمول ایک دکاندار کے ہاتھوں فروخت کیا اور دکاندار سے چائے کی پتی چینی تیل اور سابن کے علاوہ کھانے وغیرہ کی چیزیں خرید کر واپس اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا کسان کے جانے کے بعد دکاندار نے مکھن کو فریزر میں رکھنا شروع کیا اسے خیال گزرا کہ کیوں نہ ایک پیڑے کا وزن کیا جائے وزن کرنے پر پیڑا نو سو گرام کا نکلا حیرت ہوئی اور صدمہ بھی پہنچا دکاندار نے سارے پیڑے ایک ایک کر کے تولنا شروع کر دیئے اور آخر کار سارے کے سارے تول ڈالے مگر کسان کے لائے ہوئے سب پیڑوں کا وزن بلکل ایک جیسا اور وہ تھا نو سو گرام ہفتہ گزرنے کے بعد کسان حسب سابق مکھن لے کر جیسے ہی دکان پر چڑھا تو دکاندار نے کسان کو چلاتے ہوئے کہا کہ دفع ہو جاؤ منحوس کسی بے ایمان اور دھوکے باز شخص سے کاروبار کرنا اس کا دستور ہی نہیں ہے نو سو گرام مکھن کو پورا ایک کلو گرام کہہ کر بیچنے والے شخص کی وہ شکل بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرتا کسان نے یاسیت اور افسردگی سے دکاندار سے کہا کہ میرے بھائی مجھ سے بدزن کیوں ہوتے ہو ہم تو غریب اور بیچارے لوگ ہیں ہمارے پاس تولنے کے لیے باٹ خریدنے کی استطاعت کہاں ہے آپ سے جو ایک کلو چینی لے کر جاتا ہوں اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں اتنے وزن کا مکھن تول کر لے کر آتا ہوں یہ بات سننا تھی کہ دکاندار بہت ہی شرمندگی محسوس کرنے لگا میرے پیارے دوستو یہ بات سننے کے بعد آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے کیا ہم اپنے گریبان کو چیک نہ کر لیں کہیں یہ خرابی ہمارے اندر میں تو موجود نہیں ہے کیونکہ اپنی اصلاح کرنا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عارضی دنیا میں ہم آئے ہیں تو عبدی دنیا کے لیے کامیابی سے ہم کنار فرما دے آمین ثم آمین دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیتا ہو تو اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے کیا پتا کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور کا ضمیر بھی جاگ جائے اور وہ اپنی آخرت بچا لے اس کا فائدہ اور عجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہماری منیجمنٹ کو بھی ملے گا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ